اب کیا ہو گیا میرے کاکا رجب بٹ کی مرتبہ تو بڑا اچھلتا تھا تو بڑے تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں نے ایک ہاتھ سے کھیلنے کا فیصلہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے اس کو زندگی بخش بھائی جب تم کنٹینٹ کر رہے ہوتے ہو تم کسی کو پوچھتے ہو کہ تم نے ویڈیو کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پتہ نہیں کون سے شیئر کی بات کر رہا تھا خیر رحیم پردیسی شیئر تو دھیر ہو گیا تھا وہاں پہ اسلام علیکم جی جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے تو جناب آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک جوکنگ فائٹ ہوئی تھی اوہو میرا مطلب ہے بوکسنگ فائٹ ایک بوکسنگ فائٹ ہوئی تھی رجب بٹ اور انس علی کے درمیان جس نے کافی زیادہ ایک ہائپ کریئٹ کی تھی پورے سوشل میڈیا کے اوپر پورے دنوں سے بڑے عرصے سے یعنی کہ اس نے ایک ہائپ کریئٹ کی تھی اور وہ بوکسنگ کا مقابلہ جناب کھلا گیا تھا ایچ یو ایف سی کے اندر جناب وہاں پہ جناب انس علی نے جو تھا رجب بٹ کو پچھار دیا تھا بہت بری طرح سے رجب بٹ بونتر گیا تھا رجب بٹ کو بہت پیٹا تھا بہت مارا تھا یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ پہلے بھی ساری ولوگز کے اندر شیئر کٹ چکے ہیں جناب تو اس فائٹ کے بعد جناب ایک بہت بڑا جو تھا تفانے بتمیزی جو تھا وہ بڑپا ہو چکا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ یوٹیوب کے اوپر ایک بہت بڑا تفانے بتمیزی بڑپا ہو گیا تھا جو رجب بٹ کے فولورز تھے جو اس کے سبسکرائبر تھے جو اس کے چاہنے والے تھے جناب وہ اٹھ کے جو تھے وہ انس علی کے وہ اوپر جا کے بول رہے تھے اس کے خلاف بتے کر رہے تھے جو انس علی کے فولورز تھے جو اس کے سبسکرائبر تھے وہ جناب اٹھیا جا کے رجب بٹ کو جناب بڑے بڑے کمنٹس کر رہے تھے اور اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے تھے اور کافی زیادہ پیس کیا جا رہا تھا جناب تو ایسے کے اندر جناب سامنے آئے تھے ہمارے رحیم پردیسی رحیم پردیسی آپ کو پہلے ہی بتا چکا جناب رحیم پردیسی بڑی جانی مانی شخصیت ہے اور ان کے کونٹینٹ ایک ٹائم میں مجھے اچھے لگتے تھے میں نے پیچھلے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا مجھے ان کی ویڈیوز اچھی لگتے تھے جب یہ بڑے میسیجز والی ویڈیوز بناتے تھے نا بڑی زبردست فنی ویڈیوز بناتے تھے تو خیال جناب رحیم پردیسی نے اس کے اندر انٹری کی تھی اپنی اور رحیم پردیسی نے آکے جو تھا وہ انس علی کو لڑکارہ تھا اور نہ صرف لڑکارہ تھا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی فائٹ کھیلوں گا دنیا کی ایک انوکھی بوکسنگ کھیلوں گا تمہارے ساتھ کہ ایک ہاتھ اپنا کمر پر بان دوں گا اور ایک ہاتھ کے ساتھ تمہارے ساتھ فائٹ کروں گا اور جس کے اوپر جناب انس علی نے بلکل خموشی اختیار کی انس علی نے اس کا جواب دینے مناسب نہیں سمجھا اس نے کہا کیا یہ بھی اب وہ کرنا آگیا چار مسالہ اپنا بیچنے آگیا ہے تو برحال جناب انس علی نے خموشی اختیار کی تھی لیکن وہ خموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ رہیم پردیسی کو بھی تو چاہیے نا اتنی جب ہائپ بنی ہوئی ہے ایک بنی بنا ایک سملو کے تھالی بنی ہوئی ہے اس کے اندر جناب بریانی بھی ہے اس میں سالن بھی ہے اس میں رائتہ بھی ہے سلاعت بھی ہے اور آپ کو بس کھانا ہے تو جب رہیم پردیسی جیسے یوٹیوبر کو یہ سب کچھ مل جائے ایک پلیٹ کے اندر تیار پڑا ہوا اور صرف کھانا ہو اور وہ بھی کسی کا نام لے کے تو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو جناب رہیم پردیسی نے کہا کی خموشی کیوں چھاہ گئی ہے یہ بوکسنگ والا کیرہ پورے یوٹیوب کا مڑ گیا کیا تو جناب ایسے کے اندر رہیم پردیسی نے آج ایک دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے جناب انس علی کو کیا ٹارگٹ اور انس علی کو جناب انہوں نے ایک بار پھر سے کہا کہ اب کیا ہو گیا میرے کاکا رجب بٹ کی مرتبہ تو بڑا اچھلتا تھا تو تب تو بڑا کہتا تھا آہ میں سب فائٹ کر رہا اور اس نے کہا جناب تم نے جب ایک بار رجب بٹ کو لڑکا رہا رجب بٹ شیر کی طرح پتہ نہیں کون سے شیر کی بات کر رہا تھا خیر رہیم پردیسی شیر تو دھیر ہو گیا تھا وہاں پہ برحال جناب تو انہوں نے کہا جناب جب رجب بٹ کو تم نے لڑکا رہا تھا رجب بٹ تو فوراں سے آگیا تھا پریکٹس کر کے فوراں سے اپنی آگیا تھا کہ میں سب میچ کھلو یہ کرو تو اب میں تمہیں لڑکا رہا ہوں میں تمہیں بلا رہا ہوں تو تم بیگی بلی کیوں بنے بیٹھے ہو تم باہر کیوں نہیں نکلتے ہو آؤ میرے ساتھ کمپیڈیشن کا اعلان کرو بے شک ایک مہینے بعد کا کرو دو مہینے بعد کا کرو بس کچھ نہ کچھ کر دو جس کے ساتھ آنے والے ایک دیر مہینے کی میری نہ روٹی بن جائے یہ رہیم پردیسی خیر کہنا چاہ رہا تھا رہیم پردیسی بیسے میں بتاتا چلو یہاں پر رہیم پردیسی کو ایسی روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے ماشرہ وہ خود دیکھ بھی اچھی سیلیبرٹی ہے پر کیا کریں عادت پر چکی ہے نا بنایا مل جائے پلیٹ کے اندر سجا مل جائے اور کھانے کی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو برحل جناب اس سارے معاملے کو رہیم پردیسی نے جب ایک بار لڑکارا انہ سالی کو تو انہ سالی صاحب پھر سے سامنے ہے انہ سالی نے آکے ویڈیو بیان دیا اپنا ویڈیو میسیج دیا اور انہوں نے اس میسیج کے اندر آکے کہا ہے رہیم پردیسی کا میں چیلنج بالکل ایکسپٹ کروں گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ محرم اور سفر آگئے ہیں اس کے دمیان میں ہم کوئی ایسا ایونٹ نہیں رکھ سکتے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافی مقدس مہینے ہیں مسلمانوں کے تو جناب اس کے اندر ہم لوگ کوئی فائٹ شائٹ نہیں کریں گے ہاں برحل یہ ہے جب محرم سفر ختم ہوگا پھر اس کے بعد میں اپنی تیاری کروں گا تم میرے سے جو ہے دس پندرہ ساتھ بڑے ہو تو تمہارے لئے مجھے تیاری بھی کر کے آنی پڑے گی اس طرح سے جی رجب بڑ تو خیر بچہ تھا اس کے لئے مجھے خیر اتنی تیاری نہیں کرنی پڑی تھی لیکن تمہارے لئے مجھے تیاری شیری کر کے آنی پڑے گی اور ویسے شرم آنی چاہیے اسی بات پر رہیم پردیسی کو کہ تم بچے کو چیلنج کر رہو اس قسم کے اور رہیم پردیسی کی مجھے ایک چیز بہت بہت زیادہ جو تھی وہ اس کے در بڑی لگی اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں نے ایک ہاتھ سے کھیل لے کا فیصلہ اس لئے کہا تھا کہ میں نے اس کو زندگی بخشی تم کون ہوتے ہو کسی کو زندگی بخشنے والے تم ہوتے کون ہو یہ کیا تم لوگوں کے اندر ایک تکبرانہ انداز آ چکے ہیں تم لوگ خود کو خدا بھی سمجھی بیٹھے ہو بہت نہیں کیا کیا سمجھی بیٹھے ہو خیر وہ رب کی ذات ہے وہ بہت بڑی ہے سمجھائیے وہ نیلی چھتو والا جو ہے نا میرا مالک وہ زیادہ دیر نہیں لگاتا یوں سے یوں سمجھائیے انسان منجو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میرے اس کو زندگی بخشی ہے یہ تو پتا چلے گا نا جب وہ اگلا محرم اور سفر کے بعد آئے گا اپنی تیاری کر کے جب فائٹ ہوگی پھر پتا چلے گا کس نے کس کو کتنی زندگی بخشی آج سے کچھ دنگ پہلے نا جب بڑ بھی اسی طرح پھودک رہا تھا بٹھا دیا اگلے نے بیٹھ گیا ہے بیگی ویلی بن گئے پھر جب پڑ گئی تھی نا تب یوں اس ویڈیو کے اندر رہیم پردیسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انس علی تم نے میری فائٹ کا چیلنج ایک سیپٹ نہیں کرنا تو پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہ چپ کیا کروارے تھے وہ یہ چپ کروارے تھے کہ جناب انس علی جو بولتا ہے ان لوگوں کو کہ جناب آپ لوگ اپنی فیملی کو کیوں بیچتے ہو کیوں کیوں پر جاتے ہو تو اس کے اوپر جناب رہیم پردیسی فرما رہا تھا کہ جناب اگر آپ نے فائٹ نہیں کھیلنی تو پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ ہمارے خلاف ویڈیوز بھی نہ بناو ہم جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں جو کنٹینٹ کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنے دو ازادی کے ساتھ اور بلکل خموش کر جاؤ بھائی جب تم کنٹینٹ کر رہے ہوتے ہو تم کسی کو پوچھتے ہو کہ تم نے ویڈیو کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو انس علی کو تمہارے سے یہ سب پوچھنے کی کیوں ضرورت ہے یا اسے تمہاری اجازت کی کیوں ضرورت ہے یا تم کون ہوتے ہو اس کو یہ کہنے والے کہ تم چھو پکر کے بیٹھ جاؤ ہمارے خلاف نہ بولو کیوں وجہ دادے ہو یوڈیوب کے کون ہو تو کون میں خام خام فضول کے اندر ہی انس علی کا نام لے لے کے لے لے کے تو مسٹرم اپنا چورن بیچ رہے ہو کیونکہ وہ ایک ٹائٹل ہولڈر بن چکے یوڈیوب بوکسنگ جو اس نے فائٹ جیت دی ہے رجب بٹ کے خلاف وہ بھی اور اب وہ تم سے خزم نہیں ہو رہی اور اب وہ ٹائٹل جو ہے وہ کسی طرح سے تم کہہ رہے ہو میں بچے کے ساتھ لڑکے ایک ہاتھ کے ساتھ اور واہ واہ راجوں پورے پاکستان میں اپنی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو بھائی جان آپ کا اس سارے معاملیوں پر کیا رہا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا لازمی حصہ کیجئے کوئی کمنٹ کے اندر مجھے دیجئے کے جاتے تھمی لینک اپنے نیکس ویڈیو کے اندر چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لیکن دبا دیں اللہ حافظ